اس بیچ بڑی خبر لکھنو سے مل رہی ہے جہاں پارے سمازبادی پارٹی کے پربکتہ انوراگ بھدولیا کی ہائی کورٹ سے جمانت یاچی کا خارج ہو چکی ہیں باتا دی کہ ان کی جمانت یاچی کا پر ہائی کورٹ نے سنبائی کی تھی لیکن سنبائی کے دوران ان کی ایک بار پھر جمانت یاچی کا خارج ہو چکی ہے اور اس دوران کورٹ نے کہا کہ انٹی سپیٹری بیل زاکر کر شکتے ہیں بڑی خبر لکھنوشن بل رہی ہے جہاں پر ہائی کورٹ نے بھدوریا کی یاچی کا خارج کر دی ہے سپا پرمکتہ انوراگ بھدوریا کی جمعانتی یاچی کا خارج ہو چکی ہے گریپتاری سے اسٹے کے لئے داخل کی گئی تھی یاچی کا اور کورٹنی کا حفظ کی انٹی سپیٹری بیل آپ داخل کر سکتے ہیں بتا دے کہ انوراگ بھدوریا نے مقمتری یوگی عادت ناتھ اور ان کے گروپ پر ایک ٹی بی ڈیویٹ کے دوران میں ایک ٹپڑی کی تھی انہی ٹپڑی کو لے کر انوراگ بھدوریا کے خلاف میں ماملہ درج کرو کرویا گیا تھا اور اسی کیس کے سلسلے میں آج ہائی کورٹ نے ان کی جمعانتی یاچی کا خارج کر دی ہے اور یہ پورا ماملہ مقمتری یوگی عادت ناتھ اور ان کے گروپ پر اوپر کی گئی ٹپڑی کو لے کر رہا تھا اور آپ کو بتا دیں کہ انوراگ بھدوریا نے ایک ٹی بی ڈیویٹ کے دوران میں مقمتری یوگی عادت ناتھ اور ان کے گروپ اویرد ناتھ کے گلرٹ نام کو لے کر کی اچارن کیا تھا اور اسی سلسلے کو لے کر اسی مسئلے کو لے کر ان پر افیار دلچ کی گئی تھی اور اس پورے مسئلے پر ادھیک جان کر رہی دینے کے لیے ہماری ساتھ میں ہماری سمبادہ تھا علیم سکندر وارسی ہمارے ساتھ میں جب گئے ہیں علیم جی یہ پورا ماملہ جو مقمتری یوگی عادت ناتھ اور ان کے گروپ پر ٹپڑی کرنے کا تھا لیکن سیاسی معاملہ اب کورٹ تک مہنچ چکا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان کی جو جمانتی ایچ کے خارج ہوئی ہے کیا ان کو جیل میں جانا پڑھ سکتا ہے علیم جی تقنیقی کارڈوں کے چلتے سائد ہمارے سمبادتہ سے ہمارا سمپر کا ٹوٹ گیا ہے تو بڑی خبر یہ لخنو سے مل رہی ہے جہاں پر سمازبادی پارٹی کے پربکتہ انوراگ بھدوریا کی ہائی کورٹ سے جمانتی ایچ کا خارج ہو چکی ہے ہائی کورٹ نے کھا ہے کہ آپ چاہیں تو انٹی سپیٹری بیل داخل کر سکتے ہیں اور بتا دے کہ ان کی جمانتی ایچ کا کو لے کر یہ پوری سنبائی چل رہی ہے ہاں پر ہائی کورٹ نے ان کی ایچ کا کو خارج کر دیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ انوراگ بھدوریا نے ایک ٹی بی ڈی بیٹ کے دوران مکمانتری یوگی آدھتناتھ اور ان کے گروہ ویدناتھ کے نام کا غلط طریقے سے اجورن کیا تھا اور اسی مسئلے کو لے کر ان پر ایف آئی آر درج بھی کی گئی تھی اور جس کے چلتے بی جے پی کے نیتا نے ان کے خلاف میں معاملہ درج کروایا تھا اور اسی سلسلے کو لے کر کے آج انوراگ بھدوریا کی جمانتی ایچ کا کو خارج کر دیا ہے اور دوبارہ ہمارا سمپرک ہمارے سمباداتا علیم سکندر سے ہو گیا ہے علیم جس پرکار سے یہ پوری سیاسی لڑائی تھی یہ کوڑ تک مہچ چکی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ بھدوریا کی جو جمانتی ایچی کا ہے وہ منظور ہوگی یا انہی جل جانا پڑ سکتا ہے علیم جی جی منظر آپ کو بتا دیں کہ یہ معاملہ ایک ٹی وی چینل کی ڈیویٹ میں تھا جس میں ڈیویٹ میں جو ہے سفا پروکتہ آنوراگ بھدوریا نے مخمنتری ہوگی آدھتنا فردی کو لے کر کچھ آبرت سے ٹکڑی کر دی تھی اور جب معاملہ پنگان میں آیا تو بھاجپا کے پردیش پروکتہ ہیرو باشپائی کے ساتھ مطلق ہیرو باشپائی اپنے سمرتکوں کے ساتھ پانے بہنچے جہاں پر انہوں نے ایف آئی آئر درج کروائی جی بالکل لیکن علیم جی سوال یہ ہے کہ کیا ان کو بیل ملے گی یا پھر ان کو جیل میں جانا پڑ سکتا ہے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس مسئلے کو لے کر یہ آپ کو بتانا چاہیں یہ کہ ابھی انہوں نے ان کی یادکہ آکورڈ میں خارج کر دی ہے زمانہ کی یادکہ ان کی خارج کر دی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مخمنتری کے اوپر آباد پرے ٹپڑی کرنے کے معاملے میں سپا پروکتہ انوراق بھدوریا کو جیل جانا پڑ سکتا ہے یا پھر دوبارہ کوٹ ان کی پیٹیشن ایکسپٹ کرے گا جی بالکل تمام جانکاری کے لیے علیم جی آپ کا بہت شکریہ تو بڑی خبر یہ لیکنو سے مل رہی ہے جہاں پر سپا پروکتہ انوراق بھدوریا کی یادکہ خارج کر دی گئی ہے مخمنتری یوگی آدھتیناتھ اور ان کے گروہ اویدھناتھ کے نام کا غلط طریقے سے انہوں نے اچورن کیا تھا ایک ٹی بی ڈیویٹ کا یہ پورا معاملہ تھا بی جے پیلے اس پر ایف آئی آر درزک روائی تھی اور اسی سلسلے میں آج ان کی جو جو جمانہ تیاچی کا ہے وہ خارج کر دی گئی ہے